قومی ہیرو ارشد ندیم کا وطن واپسی پہ والہانہ استقبال ہوا پاکستان میں لاہور شہر کے ائرپورٹ پہ عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا جو ارشد ندیم کو پاکستان کے قومی ہیرو جو بن چکے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا وفاقی وزیر احسن اقبال چیئرمن یوتھ پروگرام رانہ مشہود اور سابق وزیر خواجہ ساد رفیق سمیت کئی دیگر سیاسی رہنما موجود تھے عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا ڈھولک کی تھاپ چل رہی تھی بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے ڈھول بجائے جا رہے تھے اور بہتی خوشیاں منائی جا رہی تھیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں بہت زیادہ ایک اچھے سا ماحول تھا اور بہتی شاندار قسم کا ویلکم جو تھا وہ ارشد ندیم کو دیا گیا سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے سیکیورٹی اہلکار وہاں پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے ارشد ندیم کو انتہائی سخت سیکیورٹی کے حصار میں ائرپورٹ سے باہر لائیا گیا وہاں پر وہ ایک فینس کی بس موجود تھی وہ بس کی چھت پہ چڑے عوام کی تالیوں کا انہوں نے جواب دیا عوام کا شکریہ ادا کیا عوام سے گفتگو کی اور بہتی خوش دکھائی دے رہے تھے پیڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کا شکریہ ادا کیا عوام سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ بہت لمبا سفر انہوں نے تیہ کیا ہے یہ کوئی ایک دن کا کارنامہ نہیں ہے اس کے پیچھے ان کی کئی برسوں کی محنت چھپی ہوئی ہے کئی برسوں کی ان کی محنت شامل تھی بہتی ان کی لگن سے انہوں نے جستجو سے آج وہ اس مقام تک پہنچے ہیں عوام کی دعاوں کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا کردار ہے ائرپورٹ کے داخلی اور خارجی راستوں پر عرشد ندیم کے قداور پوسٹر لگائے گئے تھے قداور تصاویر لگائی گئی تھی اور بہتی لوگ ان کو ان دیکھ کر خوشی محسوس کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی لوگ تصویریں بنا رہے تھے اور عرشد ندیم کے ساتھ بھی لوگوں نے بہت ان کی تصویریں کھینچیں پرسنلی جا کر تو کوئی ان کے ساتھ تصویر نہ بنا سکا لیکن دور سے لوگ ان کے ساتھ ایک سیلفی لے رہے تھے عرشد ندیم کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے عرشد ندیم کی فلائٹ تقریبا رات کے ڈیڑھ بجے لینڈ ہوئی تاخیر کا شکار بھی ہوئی ہمارا پورا ارادہ تھا جانے کا لیکن نہ جانے کیوں نید آگئی بارہ سوا بارہ تک میں نے بہت کوشش کی کہ میں جاکتا رہوں اور ائرپورٹ کی جانب جاؤں لیکن تھکاوٹ تھی دن بر کچھ مصروفیت رہی اس کی وجہ سے نیند آگئی اور ہم عرشد شریف کا ویلکم کرنے نہ جا سکے جس کا مجھے زندگی بر افسوس رہے گا چالیس سال بعد پاکستان کی جانب سے اولمپک مقابلوں میں کوئی بھی میڈل جیتا گیا ہے اور یہ نہ صرف گولڈ میڈل ہے بلکہ عرشد ندیم نے ریکارڈ بھی قائم کیا ہے بانوے اشاریہ ستانوے میٹر کے فاصلے پہ انہوں نے جیولین تھرو پھینکی جس کے پیچھے بہت بڑی محنت کارے فرما تھی بہت انہوں نے عرصے تک اس کی محنت کی تھی اپنے آپ کو اس قابل بنایا تھا کہ اتنی لمبی تھرو پھیک سکیں یہ اولمپک مقابلوں میں ایک ریکارڈ ہے جبکہ ویسے عالمی مقابلوں میں یہ چھٹے نمبر پہ سب سے دور پھینکے جانے والی تھرو ہے پہلے وقتوں میں 96 میں جب یہ ریکارڈ بنا تھا ایک کھلاڑی کی جانب سے چیک ریپبلک کے وہ کھلاڑی ہیں انہوں نے 98.2 میٹر کی تھرو پھینکی تھی اس وقت جو جیولین تھے جو نیزے تھے وہ تھوڑے اور طرح کے تھے اب لیکن اولمپکس نے جو جیولین جو نیزے بنائے ہیں وہ تھوڑے مختلف طرح کے ہیں ان سے اتنی دور تھرو پھینکنا بہت مشکل ہے اگر اس زمانے کے نیزے آج ہوتے تو شاید عرشد ندیم بہت ہی ایک لمبی تھرو پھینک لیتے شاید سو کا انصا بھی پار کر لیتے بہرحال عرشد ندیم نے میڈیا سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لئے اتنی دعائیں کی اور میں اپنے کوچ سلمان اقبال بٹ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو کافی عرصے سے میرے ساتھ ہیں اور میرے لئے انہوں نے بہت ہی اپنی زندگی بھی میرے نام کی بہت زیادہ مجھے ٹائم دیتے تھے ہر وقت میرے ساتھ ہوتے تھے اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے پالا سنبھالا اور آگے لے کر چلی اس کے علاوہ ایک سوال کے جواب میں عرشد ندیم نے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا جو کام ہے میں وہی کروں گا اور میری دعا ہے کہ دیگر کھلاڑیوں کو کبھی وہ مشکلات نہ دیکھنی پڑیں جو میں نے دیکھیں باقی کھلاڑیوں کے لئے زندگی آسان ہو اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے